وائے صاحب ہلز میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں صاحب کا سرپینچ پنچائت حلقہ کندھول کے ہیں محمد عظم ملک صاحب ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ جس طریقہ کا عرض سے جمہو کشمیر میں حد بندی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تریاسی سیٹو کے وجہے اب جو ہے وہ سات سیٹیں جو ہے اور اس میں بڑھائی جا رہی ہے اور جمہو کشمیر میں آنے والے اسمبلی انتحابات کے لیے کل جمہو کشمیر کی نبی سیڈی ہوں گے وہیں گزشتہ دنوں کی بات اگر ہم کریں تو گزشتہ دنوں میں جمہو کشمیر میں ڈی لیمیٹیشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ایک ٹیم جو ہے انہوں نے تین دن کا دورہ جو ہے وہ جمہو کشمیر میں کیا جہاں دو روسنگر میں رہے ایک دن چلاب میں رہے اور ایک دن جمہو میں تمام پولٹیکل سیاسی و سماجی تنظیموں کے ساتھ بات چید ہوئی وہیں اپنی پریس کنفرنس کے دوران الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ کہا کہ ہم نے ایسٹی اور ایسٹی کے لیے جو ہے وہ پولٹیکل ریزرویشن جو ہے وہ کچھ سیٹیں ہم نے جو ہے وہ مخصوص کرنی ہے وہیں جمہو کشمیر کے اندر اوڑی کرنا ٹنگدار اور راجوری اور پورنچ میں ایک خاص طبقہ جو ہے کم از کم پندرہ لاکھ سے زیادہ ان کی آوادی ہے اور ان لوگوں کا اثر جو ہے وہ تس سیٹو سے بھی زیادہ دخائی دیتا ہے ہر اسمبلی انتہا میں اسی کے حوالے سے ہمارے صاحب بات کرنے کے لیے موجود ہیں سرپینچ آزم ملک صاحب سرپینچ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے بائل صاحب ہلز میں اور آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے راتر صاحب میں آپ کے اس ہم نے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی تو بودنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں تو جیسے کہ جناب نے فرمایا کہ ڈیل امیٹیشن جو ہے جمہو کشمیر میں تین دن کے دورے پہ آیا تو ریزرویشن کے بارے میں جناب نے بات کی تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اگر پندرہ لاکھ کی آبادی ہے تو یہ اگر اس کا پورا دکالا جائے کلکولیشن اگر کیا جائے تو یہ ایک تیسری نمبر پر آتی ہے تیسری نمبر پر یہ کمیٹی آتی ہے جو پہاڑی لوگ ہیں تو میں آپ کے چینل کی مادیم سے سرکار تک یہ آواز بچانا چاہتے ہم کہ ہمیں ریزرویشن جو ہے ہم جن لوگوں کو مل چکی ہے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے یا ان کے بارے میں یہ نہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آن جی اگر ان کو ملی تو کیسے ملی جیسے ملی اپنا اپنا حق ہر انسان کو ملنا چاہیے تو میرا کہنے کا مقصد جو ہے ہم پاڑی طبقات جو ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اس ریزرویشن میں ہم سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں مہت بانا گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کم از کم جمہو کشمیر کے اندر دس سلکے جو یہ ہمارے لیے بھی رکھی جائیں ریزرویشن جو ہمارا بنیادی حق بنتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر پہاڑی لوگ جتنے بھی جمہو کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں تو اگر سرکار نے اس چیز کو مد نظر رکھے ایک فیصلہ کیا کہ ایسی لوگوں کے ان کو ریزرویشن ملنی چاہیے تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے سرکار کو کہ جیس جگہ میں اس پہاڑی پہ ایک ایسٹی گار ہے اس کے ساتھ ایک پہاڑی کا گار ہے جیسی پراپلم مجبوریاں اس ایسٹی گار کو ہیں ویسی ہی اس جرنل کٹیگری کا کوئی گار ہے تو اس کو بھی ویسی ہی ہے تو اس چیز کے بارے میں ہم آج سے پچاس ساتھ ہمارے نمائندے ہم لوگ روتے آئے ہیں اور سرکار جو بھی وقتی سرکار آئی ہے اس کے سامنے ہماری یہ ایک قسم کی رودات رہی ہے آج تک کہ ہمیں اپنا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے ہم میں آپ کے چینل کی مادین سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں کہ کسی کو ریزرویشن ملی وہ کیوں ملی وہ ان کا حق ہے کسی بھی قوم کو اگر ملی تو ان کو حق پہ ملی تو ہمارا حق ہمیں دیا جائے ہم اس وقت کی سرکار سے جو بالخصوص بی جے پی کی سرکار ہے ہم اس سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے دور میں یہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے یہ پوری نہ ہوئی تو پچاس سال اس سے قبل بھی گزر چکے ہمیں یہی کہتے کہتے ہیں تو آج تک ہماری سنائی نہیں ہوئی تو میں آپ کے جینل کی مادین سے بیل خصوص بھی مزید سب ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طریقہ کار سے مرکزی سرکار کی حکم نامے کے مطابق اور ہمارے سابقہ لیفٹی ٹنگ گورنٹ جو یہاں رہے جمہو کشمیر میں گریش چندر مرمو جی ان کے دورے حکومت کے دوران جو ہے پہاڑیوں کو ایک شناخت میلی چار فیصد مدرشے دیں گے اور جیسا آپ نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے پہاڑیوں کے ساتھ سیاسی ایکسال کیا انہیں وولڈ بینک کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا کیا اب کی بار جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے آپ کو امید ہے کہ وہ پہاڑیوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گی اور آنے والا وقت جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کتنا جو ہے وہ فائدہ منصابت ہوگا اگر پہاڑیوں کو شبیو طائف کا درجہ دیا جاتا ہے دیکھئے جاتر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والی اگر یہ سرکار پہاڑیوں کو یہ ان کا جو حق ہے جس حق کے لیے یہ پچاس سال لڑتے آئے یہ نہیں کہ آج سے پہلے آواز نہیں ٹھائی آواز ٹھائی لیکن سنی کیسے نہیں وہی ہے کہ ووڈ بینک پر استعمال کیا گیا تو اس سرکار اگر سرکار اس چیز کو مد نظر رکھ کے پہاڑیوں اس پندرہ دار کی آبادی کو جمہو کشمیر کے عدر مد نظر رکھ کے سرکار اگر کوئی اتنا کام کرتی ہے اس ریزرویشن کا پہاڑیوں کا حق ملتا ہے انہیں تو میں یہ آپ کے چینل کے معدیم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم پورا جتنا ہمارا سے یوگ ہوگا ہم اس سرکار کا ورکم کریں گے ہم اس سرکار کے ساتھ پورا تعاون دیں گے کہ جیس سرکار نے پچاس ساتھ دیرانہ ہماری مان کو اگر آج پورا کرتے ہیں تو ہم ان کے بلد خصوص مشکور ہیں اور ہم پورا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہ سرکار جو سرکار ہمارا یہ کام یہ ہماری ڈمانڈ پوری کرے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سرکار کا پورا پورا خیال رکھے گے جیسے بھی جس طریقے سے یہ ہم اس سرکار کے ساتھ ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہمیں لیا ہمارے صاحب بات کر رہے تھے صاحب کا سرپیج محمد عاظم ملک صاحب ان کا علاقہ کے اندر ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے ایک بڑی زبردست کومیٹی کو جو ہے یہ آپ نے لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہی پہاڑیوں کو انصاف فرام کر سکتی ہے اور آج کے اس پہاڑی شجور ٹرائپ کا جو درجہ ہے اس قوم کی جو رہبری ہے وہ اس درد کی دوا بھارتی جنتہ پارٹی اور آنے والے وقت میں ہم کندے کے ساتھ کندہ ملا کے جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے آپ دیکھتے ہیں بائی صاحب آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اب تک کے لیے تنہیں اللہ حافظ موسیقی